السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو کوک سٹوڈیو سیزن آٹھ میں آتف اسلم کی خوبصورت آواز میں گائی گئی کوالی تاجدار حرم آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے آتف اسلم کی آواز میں گائی گئی یہ کوالی کوک سٹوڈیو کی مقبول ترین ٹریکس میں سے ایک ہے جس کے ویوز کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے اس بات کا اندازہ تو تھا ہی کہ آتف اسلم کوک سٹوڈیو سیزن بارہ کا آغاز کریں گے مگر یہ خیال نہیں تھا کہ وہ دم کر دیں گے کوک سٹوڈیو سیزن بارہ کی پہلی قسط جاری کر دی گئی اور ایسا لگتا ہے کہ اس بار یہ شو مداہوں کو مایوس نہیں کرے گا رحیم یار کی واپسی اور حمد وہی خدا ہے میں آتف اسلم کی پرفارمنس نے کوک سٹوڈیو کے حوالے سے مداہوں کی توقعات کو مزید بڑھا کیا ہے اس حمد میں کوک سٹوڈیو میں زیادہ تجربات نہیں کیے گئے اسے سادہ رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں دو روز قبل آتف اسلم نے حمد کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کی تو ویڈیو کے ساتھ آتف اسلم نے خدا کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے کہا کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں آتف اسلم نے ویڈیو میں حمد پڑھنے اور خدا کے ساتھ اپنے روحانی رابطے کا تجربہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو دل سے چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے حضور ضرور قبول ہوتی ہے اور ایک دفعہ قبول ہو جائے تو آپ اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو وہ خدا چاہتا ہے گلوکار آتف اسلم نے ایک خوبصورت نظم اپنے بیٹے آہد آتف اسلم کے نام کرتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں کہا میرا بیٹا جب بڑا ہوگا تو وہ اس حمد کو سنیں گا اور اسے اس کی بہت خوشی ہوگی کہ میرے باپ نے حمد پڑی تھی یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر آتف اسلم کی حمد ٹاپ ٹرنڈ بنی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ ہر ایک ہی اس پر کمنٹ کر رہا ہے خیال ہے کہ سیزن بارہ میں آتف اسلم، راحت علی خان، حدیقہ کیانی، عبرال الحق، آئیمہ بیک، شجاہ حیدر، علی سیٹھی، فرید عیاز، فریحہ پرویز، کاشیف، نمرا رفیق، قراطل این بلوچ، ریچل بکاجی، ساہر علی بگا، سنم ماروی، شام حسین، امیر جسوال، سمیت بہت سے گلوکار پرفارم کرتے نظر آئیں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں اپنی رائے گائز ہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ